السلام علیکم فرسٹ ایر چھٹنیوں سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا تفریح یعنی ریکرییشن اسی سے ہم آج دوبارہ سٹارٹ لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کے بارے میں پڑھ لیں گے تفریح یا ریکرییشن جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہیں جس میں ایک ورڈ ہے ری اور دوسرا کا ہے کرییشن تو ری کے معنی ہوتا ہے دوبارہ نئے سیرے سے یا پھر سے کسی چیز کو شروع کر لینا جبکہ کرییشن کا معنی ہوتا ہے تخلیق کرنا بنانا یا دوبارہ سے اس چیز کو کرییٹ کرنا تو اس طرح سے گویا جو ریکرییشن ہے اس کا مطلب ہوا دوبارہ سے بنائی گئی چیز یا تخلیق کے نو یعنی ایسی سرگرمی جس سے انسان میں نئی امانگ نئی ترنگ نیا ولولا نیا جوش اور تازہ عصم و حوصلہ پیدا ہو جسم کو تازگی اور روح کو بالیدگی حاصل ہو تھکاوٹ اور برے اثرات ہوتے ہیں ان کی اس سے کیا ہوتا ہے دوبارہ انسان تازہ دم ہو جاتا ہے اور دوبارہ بھرپور زندگی کی طرف لوڑتا ہے اب اس اقصہ ڈیفرنٹ مفقرز ہیں سکولرز ہیں جن کے نظریہ کے مطابق ہم اس کی ڈیفنیشن پڑھیں گے اس میں ہے جارج ڈی بٹلر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ایسا تجربہ یا سرگرمی جسے کوئی فرد اپنی پسند سے اختیار کرتا ہے اور جس سے اسے براہرات مسررت اور اتمنان حاصل ہوتا ہے ڈیورڈ لیڈ لاؤ ان کے مطابق تفریح ایسی سرگرمی ہے جو فاری وقت میں اختیار کی جاتی ہے جو فرد کو خوشی سکون اور حصول کا حساس عطا کرتی ہیں اچھا جی آگے آتا ہے بیورلی شیفلڈ ان کے مطابق تفریح وہ سرگرمی ہے جو کوئی فرد اپنے فاری وقت میں کرتا ہے جس سے اس کے جسم میں ذہن اور روح یا تینوں کو کیا حاصل ہوتی ہے تازگی فرصت کی اوقات گزارنے کے لیے مصبت سرگرمیاں اپنانے کو تفریح کہتے ہیں اب اسی طرح ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمارا جو نیکس آ جاتا ہے اس میں اس کی ڈیفرنٹ جو ہیں ویوز اس کے بارے میں بتائے گئے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کی جو ڈیفنیشنز وہ بتائے گئی ہیں عام جو لوگ ہوتے ہیں تفریح کو کھیل تماشا خیال کرتے ہیں لیکن تفریح کا مقصد اپنے معنی کے اعتبار سے بہت وسیع اور جامعہ ہوتا ہے تفریح سے انسان تازہ دم اور ترو تازہ ہو جاتا ہے فرصت کے اوقات کو ایسن طریقے سے گزارتا ہے یہ انسان شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے اب ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنے والی ہے کہ عمومن جب ہم سنتے ہیں سکول کالجز میں بھی ایک بقاعدہ ایک پارٹ رکھا جاتا ہے تفریح کا جسے کوئی ہاف ٹائم سکول پیریٹ کالج پیریٹ کے ہاف ٹائم میں ایک مقصود ٹائم آدھے گھنٹے کے لیے پونے گھنٹے کے لیے ایک مقصود ٹائم دیا جاتا ہے سٹوڈینٹس کو کس لیے دیا جاتا ہے ری کرییشن کے لیے تو ری کرییشن دی جاتی ہے اس میں سٹوڈینٹس کو مینز کے ان کو تفریح دی جاتی ہے تاکہ ایک ٹائم کا جو برڈن ہے جو سٹڈی ان کے کی گئی ہے اس میں جب وہ تھکاوٹ فیل کر رہے ہیں تو دوسرا ٹائم جو ہے اس میں آپ کو دوسرے ٹائم اپنا سٹارٹ کرنے سے پہلے درمیان میں آپ کو تفریح کے لیے ٹائم دے دیا جاتا ہے تاکہ جو سٹوڈینٹس